سیار چوبتھے درویش کی چین کے بادشاہ کا بیٹا جو چوبتھا درویش ہے وہ بادشاہ آزاد بخت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی بات شروع کرتا ہے کہتا ہے یا مرشد اللہ متوجہ ہو یعنی میری طرف توجہ فرمائی یا مرشد اللہ کیا ہوتا ہے کہ مرشد بولتے ہیں ہدایت دینے والے کو اور مرشد اللہ ہو گیا رہنما پیر و مرشد آزاد فقیر جس کو بولیں گے ہم تو وہ ہو گیا یعنی اللہ کا بندہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے بولتا ہے یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے چین کے بادشاہ کا چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے ناز و نیامت ناز و نیامت سے پرورش پائی اور بے خوبی تربیت ہوئی یعنی ناز و نیامت کا مطلب ہو گیا کہ ناز و نکھرے سے عائش و آرام سے ہر طرح کی جو سہولیات تھی وہ میاسر تھی ہر طرح کی عائش و آرام تھا اس میں تربیت پائی یعنی پرورش پائی بڑا ہوا پڑا لکھا عائش و آرام میں زمانے کے بلے برے سے کچھ واقف نہ تھا بھلا برا ہو گیا یعنی اچھے برے سے کوئی واقف نہیں تھا کوئی پہچان نہیں تھی کیونکہ ایک بادشاہ کے بیٹا ہے ہر طرح کی عائش و آرام اس کو مل رہا ہے گھر میں بیٹھ کے تو اس لئے اس کو کسی بھی چیز کی فکر نہیں تھی جانتا تھا کہ یوں ہی ہمیشہ نبیگی یعنی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی وقت رہے گا اور ہمیشہ ایسے ہی عائش و آرام ملتا رہے گا عین بیفکری بیفکری میں یہ حادثہ روبکار ہوا روبکار ہوا یعنی رونما ہوا آمنہ سامنا ہوا اس حادثے کے ساتھ کس حادث کے ساتھ قبلہ عالم جو والد اس یتیم کے تھے چوتھا درویش اپنے لئے بتا رہا ہے بادشاہ کو کہ قبلہ عالم یعنی عالم ہوتا ہے علم جاننے والا قبلہ ریسپیکٹ کے لئے لگایا جاتا ہے جیسے شیری یا صاحب لگاتے ہیں کہ اس یتیم کے یعنی وہ درویش اپنے لئے بورا کہ میرا جو والد تھے انہوں نے رہلت رہلت فرمائی یعنی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ان کی موت ہو گئی رہلت ہو گیا رہلت فرمانا گزر جانا یا منتقل ہو جانا جان کندنی کے وقت اپنے چھوٹے بائی کو جو میرے چچا ہیں بولایا اور فرمایا کہ ہم نے ہم نے تو سب مال ملک چھوڑ کر ارادہ کوچ کیا کہتا ہے کہ میرے والد نے جان کندنی جان کندنی کیا ہوتا ہے جان کنی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نزا کا وقت یعنی جب روح نکلتی ہے بدن سے تو اس وقت کو بولتے ہیں جان کندنی کا وقت تو کیا کہتے ہیں کہ جان کندنی کے وقت میرے والد نے میرے چاچا کو بولایا اور کہا کہ ہم اس وقت جو ہے رہلت فرمانے والے ہیں یعنی مجھے موت میری جان روح نکلنے والی ہے ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن یہ وسیعت میری تم بجا لائیو اور بزرگی کو کام فرمائیو کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ میری یہ جو وسیعت ہے وسیعت کس کو بولتے ہیں وسیعت ہوتا ہے کسی کو کوئی نصیحت دینا کوئی حکم دینا جو مرنے والا ہوتا ہے یا جب کوئی سفر پہ نکلتا ہے تو اس سے پہلے کچھ سمجھا بجا کے جاتا ہے گھر والوں کو کہ میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کرنا تو اس کام کو کہتے ہیں وسیعت تو اس نے اپنے بائی کو وسیعت دی کہ تم لیکن یہ کام ضرور کرنا کہ جب تک شہزادہ جو مالک استخت و چتر کا ہے یعنی یہ جو میرا بیٹا شہزادہ ہے جو استخت و تاج کا مالک ہے جوان ہوتا اور باشاور یعنی شہور سنبالتا اپنے ہوش سنبالتا اکل و فہم سنبالتا اور اپنا گھر بار دیکھے بالے یعنی گھر بار چلانے کے قابل ہو جائے تم اس کی تم اس کی نیابت کیجیو نیابت کیا ہوتا ہے نائب جس طرح کوئی آثارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اسسسٹنٹ ہوتا ہے یعنی بڑے اوفیسر کی جگہ کام چلانے والا اگر اوفیسر کوئی ایبسنٹ ہوتا ہے اس کی جگہ جو دوسرا کام چلاتا ہے اس کو بولتے ہیں نائب یعنی نیابت کیجیو اس کے ساتھ رہیے اور سپاہ رعائیت کو خراب نہ ہونے دیجیو سپاہ بولتے ہیں سپاہیوں کو فوج کو اور رعائیت جو لفظ ہے یہ رعا سے نکلا ہے رعا ہوتا ہے آوام اور آوام کو جو ہے تم خراب نہ ہونے دینا یعنی جو ہماری آوام ہے ان کو کسی طرح بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا جب وہ بالک ہو اس کو سب کچھ سمجھا بجا کر تخت حوالے کر دینا جب وہ بالک ہو بالک کیا ہوتا ہے بالک ہوتا ہے کہ ہوش خواست سنبھال لینا جب کوئی بندہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا گھر باہر سے چلا سکے سوج بوج رکھے کوئی فیصلہ کر سکے اور جب یہ بالک ہو جائے تو تم اس کا کیا کرنا تخت و تاج اس کے حوالے کرنا اور روشن اختر جو تمہاری بیٹی ہے اس کی شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑنا یعنی میرے بیٹے کے ساتھ شہزادے کے ساتھ اس کو کہا بھائی کو کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کروا کے تو تخت و تاج جن کے حوالے کر کے تم کنارہ کشی اختیار کرنا موسیقا